مجودہ حالات میں ہمارے الچی کو تمہارے شنشات سے ریم کی بیگ مانگتے ہوئے بھی شرم حسوس نہیں ہوگی اور ہم اسے ہر قیمت پر صلاح کرنے کے مقامل اقتراد دے چکے ہیں ہم صرف یہ جانا چاہتے ہیں کہ اب یہاں سے کب تک روانا ہوں گے سین نے جواب دیا میں دو دن کے اندر تیار ہو جاؤں گا اور اس عرصہ میں آپ اپنے الچی کو میرے پاس بھیج سکتے ہیں ہر کل نے ایک مومر آدمی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہمارا الچی یہاں موجود ہے اس کا نام سائمنہ ہے میرے انتہائی قابل اعتماد دوست ہیں میں ہمارے سامنے انہیں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ ایراند کے ساتھ صلاح کرنا ہمارے لئے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور ہم اس کے لئے آخری حد تک جانے کے لئے تیار ہیں کلا دوسروں اور ویلیرس بھی اس کے ساتھ جائیں گے کس طرح کے لئے چند تحاریف ہمارے کشتی پر پڑے ہوئے ہیں سین نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا اگر یہ لوگ ناکام لوٹے تو میرا انجام بھی شاید زیادہ قابل رشت نہ ہو میں آپ سے صرف یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اب ابنائی بارس فورس کے پاس میری بیوی اور بیٹی کو سر چھپانے کے لئے جگہ دے سکیں گے ہر کل نے جواب دیا اگر یہ لوگ ناکام لوٹے تو اب نایب بارس فورس کے پر ہمارا کوئی شہر یا بستی محفوظ نہیں ہوگی اگر نیرانیوں کی تلواریں ہماری شہر ایک تک نہ پہنچ سکیں تو شمال مگرہ میں وحشی قبائل ہمیں اپنے گھوڑوں تلہ رون ڈالیں گے اگر خدا نے ہمیں مکمل طبائی کے لئے پیدا نہیں کیا تو یہ لوگ ناکام نہیں لوٹیں گے اب صرف پرویز کی انسانیت اور رحم دلی ہم سب کا آخری سہارہ ہیں اگر پرویز اس درجہ مگرور ہو چکا ہے کہ ہم ہر مان کر بھی اسے متاثر نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہماری لئے موت کے دروازے کھول دیں اور ہمیں زلط اور رسوائے کی زندگی سے نجات دیں نہیں نہیں سرجیس نے قرب انگیز لہجے میں کہا ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کیسر کو ظلم کی ان اندھی طاقتوں کے خلاف سینہ سوپر ہونے کی حمد دیں جو برسوں سے قدرت کے انتقام کو پکار رہی ہیں جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو بل لاکر قدرت کی آن دیکھیں اور انجانی کو ہوتیں ایک ایسے طوفان کی صورت میں نمدار ہوتی ہیں جو سنگلاک چٹانوں کو تنگوں کتنا بہاں لے جاتا ہے خدا کسی بے باس اور مڈگور انسان کو یقین اور ایمان کی نیمتوں سے سرفراز کرتا ہے اور اس کے کمزور ہاتھ ظالم اور چابر شانشاہوں کے تاج نوچ لیتی ہیں اگر قسرہ کے ساتھ صلح کے تمام تدبیریں ناکام ہو جائیں تو ہمیں صرف یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا کیسر کوئی سے کمران کی ذمہ داریوں سے اہد برآن ہونے کی تفیق دیں جن پر لاکھوں انسانوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظ کی ذمہ داری آئید ہوتی ہیں ہرکر نے سین سے مخاطب ہو کر کہا آپ پرویز کو میرے طرف سے پیغام دے سکتی ہیں کہ اگر میری لئے ایران کے راستے بند نہ ہوتے اور مڑی اتمنان ہوتا کہ میرا اطراف شکیت اس رحم پر آمادہ کر سکتا ہے تو میں ننگے سر اس کے دربار میں حاضر ہونے سے دوریک نہ کرتا اب میں نے ایک چور کی طرح اس کے سپس لار کی رسائی حاصل کی ہے لیکن اگر میرا یہ اقدام اس کے گرور کے تسکین کے لئے کافی نہ ہو تو میں اپنے رہی سے اس سلسلت کے مکمل تباہ دیکھنی کے بجائیں اس کے سامنے سر نگو ہونا زیادہ آسان سمجھتا ہوں میں کسرا سے اپنے کھوئی ہوئی علاقے واپس نہیں مانگتا میری درکھات صرف یہ ہیں کہ ابنائے باسفورس کے پاس میری رہی سے ریاست کو اس کی حال پر چھوڑ دیا جائیں تاکہ میں اتمنان سے خونکھار قبال کا سامنا کر سکوں سین نے کہا میں نے آپ کے آیلٹری کو کسرا کے دربار میں پیش کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور میں اسے پورا کروں گا پھر اگر میری اپنی طرف سے کچھ کہنے کا موقع ملا تو میری کوئی یہی ہوگی کہ کسرا اپنائے باسفورس سبور کرنے کا ارادہ ترک کر دیں لیکن میں اپنی کامیابی کے مطلق بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں مجھے ڈر ہے کہ مجھوسی کان میرے عزائم کے مطلق سنتے ہی ایک طفان کھڑا کر دیں گے تاہم میں آپ کے ساتھ ایک وعدہ کر سکتا ہوں اور وہ یہ کہ اگر موڑی اس مہم میں ناکامی ہوئی تو آپ موڑی اینلیل اشکر کے سیپاس لارکی حصیح سے اس محاصر پر نہیں دیکھیں گے ہرکل نے کلیڈوس سے مخاطب ہو کر کہا میرے خیال میں ہماری ملکات کا مقصد پورا ہو چکا ہے میں اب سین سے کچھ اور کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تم جہاں سے تاہیف کا صندوق لے آؤ ہمارے لئے تلویہ سیر سے قبل واپس پہنچنا ضروری ہے کلیڈوس نے آسنگ کی طرف دیکھا اور وہ دونوں اٹھ کر کھیمے سے باہر نکل گئیں ایک ساتھ بعد ہرکل نے کشتی پر سوار ہو کر اپنے جہاز کا روک کیا سین کو جیدر سمندر کی طرف دیکھتا رہا اور جب کشتی رات کی تاریخی میں رپوش ہو گئی تو اس نے سیمن کے ساتھوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا میرے خیال میں اب ہمارے لئے کلی میں پونٹ کر آرام کرنا ضروری ہوگا آپ کے لئے گھوڑے موجود ہیں اور میرے آدمی آپ کا سمال لے آئیں گے آپ کو اتنی بیارامی کے بعد سفر کرنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی سیمن نے جواب دیا ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی سین نے ایک سپاہ کو گھوڑا لانے کا حکم دیا اور پھر چاند سانیت واقف کے بعد سامنے سے مخاطب ہو کر کہا میرے ساتھ سفر کرتے ہوئے آپ سے کوئی پوچھنے کی جڑت نہیں کرے گا کہ آپ کون ہیں تاہم جب تک آپ کی سرہ کے سامنے پیش نہیں ہوتے آپ کو ہر ممکن اتیاز سے کام لینا پڑے گا آپ انا تعلیہ کے یہودی تاریروں کے بھیس میں میرے ساتھ سفر کریں گے آپ کے لئے مناصب لباس کا انتظام کر دیا جائے گا فستینہ کلے کے فصیل پر کھڑی باہر قسم ٹیلوں اور وادیوں میں بل کھاتی ہوئی سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی اچانک حد نگاہ ایک ٹیلے کی اور سے چاند سوار نمدار ہوئے اور اس کی ساری حصیات سمنٹ کرنے نگاہوں میں آ گئیں کچھ دیر بعد اچانک اس کا مغموم چیرہ مسرد سے چمک اٹھا اس کے دل کے دھڑکن تیز ہونے لگیں آسیم ان کے ساتھ تھا اس کی رات بھر کی دعائیں کا بول ہو چکے تھیں وہ تشکر کے آنسوں سے بھیگی ہوئی مسکراتوں کے ساتھ اس کے طرف دیکھ رہی تھی وہ نیچے اترنے کے ایرادے سے زینے کے طرف بڑھیں اجانک کچھ سوٹ کر روک گئیں پھر واپس مڑ کر بورڈ کے ایک ستون کے آٹھ سے بار جھنگنے لگیں سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے کلے کے اندر داخل ہوئے تھوڑی دیر بعد فیروز و حامتبہ زینے سے نمدار ہوا اس نے کہا بیٹی وہ آ گئے ہیں آسیم بھی ان کے ساتھ ہیں اور تمہاری امی تمہیں بلاتی ہیں فستینہ فیروز کے ساتھ نیچے اتریں تو سینہ مکان کے برامدے میں کھڑا اس کی ماں سے کہہ رہا تھا میرے میمان بھوکے ہیں آپ ان کھانا بھیجوانے کا انتظام کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تو ہم سب ایک جگہ بیٹھ کر کھائیں گے یوسیبیا نے کہا ناشتہ تیار ہیں اور ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے فستینہ کہاں ہے وہ آپ کے پیچھے کھڑی ہے سینے مڑ کر دیکھ کر اور فستینہ آگے بڑھ کر اپنے باپ سے لپٹ گئی یوسیبیا نے سوال کیا آپ نے آسیم کو کچھ تن دنیا کیوں نہیں بھیجا اسے وہاں بھیجنے کی ضرورت پیش نہیں آئی رات کیسر سے میری ملاقات ہو گئیں کہاں سمندر کے کنارے میرے خیامے میں ان کی عمل کے خلافے توقع تھی ورنہ میں ان کے لئے کوئی بہتر انتظام کرتا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا اب تم ان کی آلچس ملاقات کرو گی اور میں دو تین دن کی اندر اندر ان کے ساتھ دستے گروہ روانہ ہو جاؤں گا آپ میرے ساتھ نہیں جا سکیں گی اور میرا ارادہ تھا کہ آسیم کو آپ کے پاس چھوڑ جاؤں لیکن وہ میرے ساتھ جانے پر بزید ہیں اور میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید سفر میں مجھے اس کی ضرورت پڑے موجودہ حالات میں میرے لئے آسیم سے زیادہ قابل اعتماد ساتھی کوئی اور نہیں ہو سکتا تمہیں یہاں چھوڑ کر جانا میرے لئے بھی حد سبر عظمہ ہوگا لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایران کی نسبت یہ جگہ زیادہ محفوظ ہوگی اور ویسے بھی مسئلت کا تقاضی یہی ہے کہ میں تم کو ساتھ لے جائے کر مجھوسی کانوں کو چڑھانے کی کوشش نہ کروں اب تم کھانا لگوا ہوں میں میمانوں کو ساتھ لے کر آتا ہوں سینی یہ کہہ کر واپس مڑا اور تیز سے قدم اٹھاتا ہوا میمان کھانے کی طرف چلا گیا تھوڑی دیر بعد سینی اور میمان دستر کھان پر بیٹھ ہوئے تھے یوسیبی اور فستینہ کمر میں داخل ہوئیں اور وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئیں فستینہ اپنی ماں کے اسرار پر اپنا بہترین لباس پہن کر آئی تھی اور رومیوں کی مرعوب اور خاموش نگائیں اسے خراجی تحسین پیش کر رہی تھی سینی رومی میمانوں سے ان کا تاروخ قرآن کے بعد یوسیبی کو اپنے دائیں اور فستینہ کو اپنے بائیں ہاتھ بٹھا لیا فستینہ کھانے کے دوران کبھی کبھی دوزدیدہ نگاؤں سے آسنگ طرف دیکھتی اور اس کے خوبصورت چیر پر حیاء کے سرکی مائل ہو جاتی یوسیبی دستر کھان پر بیٹھتا ہی اپنے رومی میمانوں سے بدقلوف ہو چکی تھی بار بار اس بات پر اظہارے فسوس کر رہی تھی کہ وہ کیسر اور اس خوکی آزم کی قدم بہت سے کی سادت حاصل نہ کر سکیں اچنک کلاڈوس نے فستینہ کے طرف متوجہ ہو کر کہا مجھے آپ سے مل کر جو خوشی حاصل ہوئی ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا ایک آج نبی ہونے کے باوجود میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے متعلق آپ کے والدین اور آسم کے بعد میری معلومات سب سے زیادہ ہیں آسم نے اپنے دل میں ناکھوشگوار دھڑکنے محسوس کی اور وہ سرابہ التجاب بن کر کلاڈوس کی طرف دیکھنے لگا اس نے آسم کی طرف توجہ دی یہ بغیر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتی ہوئے کہا بابلیون سے لے کر سرائے نوبا تک اور پھر نوبا سے کسٹنطنیا تک ہمارا سفر بہت طویل تھا ہم نے سینکڑو دین اور سینکڑو راتیں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو گزاری ہیں اور آسم کی گفتگو کے بہت کم لمحات آپ کے ذکر سکھا لی ہوتے تھے یوسیبیا مزطریب ہو کر کبھی آسم اور کبھی اپنے شور کے طرف دیکھ رہی تھی تام سین کے چرے سے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اچانک فستینہ نے گردن اٹھائی اور گیرانمہ توقع اتمنان کے ساتھ کہا آپ کے دوست کو ہمارے ساتھ باتیں کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا ان کی پیشتر گفتگو آپ کے متعلق تھی ہمارے لئے فرمس اور ان کی بیٹی اجنبی نہیں بلا ریس نے قدر جرورت سے کام لیتے ہو کہا مجھے بھی آسم کا دوست ہونے کا فقر حاصل ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ انہوں نے مجھے قابل ذکر نہیں سمجھا فستینہ مسکرائی نہیں میں آپ کا متعلق بھی بہت کچھ سن چکی ہوں سین نے اپنی بیوی کی پریشانی سے متاثر ہو کر کہا ہم آسم کی شکر گزار ہیں کہ اس نے باترین حالات میں بھی ہمیں فراموش نہیں کیا کلاڈیوس نے کہا آپ کو فراموش کرنا آسم کی بس کی بات نہ تھی بیمارکہ یامین کی باتوں سے بارہا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زندگی کے ساتھ ان کا رشتہ فقط آپ کی یاد تک محدود ہے بیرے سفر کے دوران میری بیوی اکثر مجھ سے یہ کہا کرتی تھی کہ وہ لوگ جو آسم کو اس قدر عزیز ہیں یقیناً عام انسانوں سے زیادہ مختلف ہوں گے اور آپ کو دیکھ کر میں یہ محسوس کرتا ہوں اس کا خیال گلت نہیں تھا آسم انتہائی استراب کے حالت میں کلاڈیوس کی طرف دیکھتا رہا لیکن کلاڈیوس اس کی نگاؤں کا کاموش اعتجاج کی طرف توجہ دینے کی بڑھائیں اپنے محضبانوں کو اور زیادہ متاثر کرنے کے لیے آسم کے ساتھ اپنے رفاقت کا ایام کا مختلف واقعہ سنا رہا تھا بلا کر آسم نے کہا میرے خیال میں اب ہم سب کو آرام کی ضرورت ہیں یہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئیں تھوڑی دیر بعد ممان کھانے کے کمرے میں آسم کو دنہائی میں کلاڈیوس سے باتیں کرنے کا موقع ملا تو اس نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا آپ کو سین کے سامنے میری بیچاری اور بے بسی کی تصویر کھیجنے کی ضرورت نہ تھی کلاڈیوس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں نے صرف ایک دوست کا فرض ادا کیا ہے اور تمہیں یہ محسوس نہیں کرنا چاہئے کہ وہ لوگ میری باتوں سے کوئی غلط نتیجہ آخص کریں گے سینی کا حقیقت پسند آدمی ہے اور وہ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو سکتا کہ تمہارے متعلق اس کی بیٹی کے جذبات کیا ہے آج چند باتوں سے مریت منار ہو گیا ہے کیا میں ان کے ساتھ تمہارے رفستینہ کے مستقبل کے متعلق کھل کر بات کر سکتا ہوں تم ان سے کیا کہنا چاہتی ہو آسم نے اور زیادہ مستقبل ہو کر سوال کیا میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آسم اور رفستینہ ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں نہیں نہیں ابھی ان باتوں کا وقت نہیں آیا میں اس وقت سین کی بیٹی کو ایک وران دنیا اور گیر یقینی مستقبل کے سوا اور کیا دے سکتا ہوں تم اپنے دل کی وصوتوں میں اس کے لیے وہ کچھ تعمیر کر سکتے ہو جو ایک عورت کو مروری ایوانوں سے زیادہ دلکش محسوس ہوتے ہیں اور فستینہ جسے میں نے آج دیکھا ہے ایران کسی پسلار کی بیٹی ہونے کے باوجود صرف ایک عورت تھی وہ تمہارے طرف اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کیسر اور کسرہ کے سارے خزانے تمہارے قدموں پڑے ہوئے ہیں اس کے والدین یہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے اس وقت کسی اور کی طرف نہیں دیکھے گی اگر یہ بات نہ ہوتی تو آج تاکرین کا کوئی شہدادہ اس سے اپنے محل میں جگہ دے چکا ہوتا آسن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا میں ڈرتا ہوں کلیڈیوس تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ فستینہ تمہیں ٹھکرا دے گی نہیں تم سین سے ڈرتے ہو نہیں نہیں کلیڈیوس میں صرف اپنے مقدر سے ڈرتا ہوں میرے دوست تمہارا مقدر تمہیں رات کی بھیانک تاریخیوں سے نکال کر صبح کے ڈوشن میں لے آیا ہے اور اب تمہیں آکے بند کر کے مستقبل کا راستہ ٹرولنے کی ضرورت نہیں اگر تم مڑے اجازت دو تو میں سین سے یہ بات کرنے کے لئے تیار ہوں میں تمہیں منع نہیں کر سکتا لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ابھی اس موضوع پر سین سے گفتگو کرنے کا وقت نہیں آیا اگر ہم اس مہم سے کامیاب ہو کر واپس آئیں تو میں کسی ججک کے بغیر سین کے سامنے ہاتھ پھیلا سکوں گا سین دو دینہ ابنائے بارسورس کے کنارے اپنے مستقر کا معاینہ کرنے اور فوڈ کی اثروں کو ضروری ہدایات دینے میں مصروف رہا تیسرے روز گروبے افتاب کے وقت اس نے واپس پہنچ تھی کلیڈوس اور اس کے ساتھیوں کو اطلاع دی کہ ہم صبح سویر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے چنانچ اگلے روز گروبے افتاب سے ایک ساتھ قبل آسم اور اس کے ساتھ اینے سواروں کے ایک دستہ کے ساتھ کلیڈے کے دروازے پر کھڑے سین کا انتظار کر رہے تھے اچنک فیروز بھاگتا وہ آیا اور اس نے آسم سے کہا آقا آپ کو بلاتے ہیں آسم کچھ کہے بغیر فیروز کے ساتھ ہو لیا سین کلیڈے کے اندر اپنی رہش مکان کے برامدے میں کھڑا اپنی بیوی اور بیٹی سے لے ودا ایک باتیں کر رہا تھا آسم اس سے چند قدم دور رو گیا تو اس نے ہاستے اشارہ کرتے ہوئے اسے قریب بلاتے ہوئے کہاں آسم رخصت ہونے سے پہلے اپنی بیوی اور فستینہ کے موجودگی میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کل تک میرا یہی خیال تھا کہ میں اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد فستینہ کے مستقبل کا متعلق کو فیصلہ کروں گا لیکن رات بار سوچنے کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید موڑے وہاں سے روک لیا جائے اور میں واپس نہ آسکوں یہ بھی ممکن ہے کہ اس مہم کے نتائج صرح صرح ہماری توقعات کے خلاف ہوں اور میرے لئے واپسے کا راستہ ہمیشہ مسدود ہو جائے ویسے بھی میری عمر کے آدمی کو اپنے حصے کا کام حدورہ نہیں چھوڑنا چاہیے اس لئے میں رخصت ہونے سے پہلے تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن تم واپس آئے تھے میں نے اس دن یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ فسینہ تمہاری ہے اور اگر تم مجھے سولہ کے آلچے کی حصیح سے کہ روئی زمین کا وہ گوشہ کون سا ہے جہاں تم امن اور سکون کی زندگی بسر کر سکتے ہوں اب میرے سب سے بڑی خواہ یہ ہے کہ کسرہ کے دربار سے امن اور سکون کا مطلاشوں کے لئے یہ خوشی کی خبر لے کر آؤں کہ یہ دنیا تمہاری ہے اور اس کی سارے مسرطے تمہارے لئے ہیں لیکن اگر میری یہ خواہش پوری نہ ہوئی تو میرے لئے زندگی کا آخری تمنان یہ ہوگا کہ ان کی رکھوالے کے لئے قابل اعتماد ساتھی اور وفدار دوست موجود ہیں آسی میں تم سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی ازمائش کا وقت آیا تو تم فستینہ اور اس کی ماں کو مایوس نہیں کرو گے اور یہ تمہارے زمین کے روشنی میں اپنے لئے سلامتی کا راشتہ تلاش کر سکیں گی اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اپنی شورت اور ناموری کے لئے زندہ رہنے کی کوشش کی ہے لیکن نہ جب کہ میں اپنی بیوی اور بیٹی کے لئے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور میری بیٹی کو زندگی کی وراتیں عطا کرو گے جو میں کسرہ کے دوست اور احران کے سپسلار ہونے کے باوجود عطا نہیں کر سکا سین کی گفتگو کے دوران آسیم کی آنکیں بات دریج آنسوں سے لبریز ہو رہی تھی اور پھر جب اس نے جواب دینے کی کوشش کی تو لفاظ کی بجائے موٹے موٹے آنسوں کے کتریں اس کی ترجمانی کر رہی تھی اس نے تشکر اور آسان مندی کے علاوہ بے بصر اور بیچارگی کے حساس سے مغلوب ہو کر کہا میں یہ سمجھ نہیں سے کاثر ہوں کہ کسرہ کے دربار میں آپ کو کیا خطرہ پیش آ سکتا ہے تاہم میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ فستینہ اور اس کی والدہ کو مجھ سے کسی بدعادی بے وفائی یا بوز دلی کی شکایت نہیں ہوگی میں تمہارا شکر گزار ہوں سینی یہ کہہ کر اپنی بیر فستینہ کے طرف متوجہ ہوا اب مجھے صرف تمہاری دعاوں کے ضرورت ہیں خدا آپ کے ساتھ ہوں یوسیبی نے لرز جی ہوئے آواز میں کہا فستینہ نے اپنی ماں کے الفاظ دھرائے اور سسکیں لیتی ہوئے اپنے باپ سے لپٹ گئی اب باجان میں آپ کا انتظار کروں گی آپ ضرور آئیں گے آپ ضرور آئیں گے شہنشاہ آپ کا دشمن نہیں ہو سکتا تھوڑی در بعد سینی اور اس کے ساتھ ہی گھوڑوں پر سوار ہو کا اعلان کا روک کر رہے تھے پرویز اپنے عرور کی انتہا کو پہنچ چکا تھا اس کے زیم سلطنہ بھیرہ اصور سے لے کر سرائے نوبہ اور کوئی البڑھ سے لے کر شمالی پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی اپنے پرانے دار سلطنہ کے مدین کے ساتھ اس کی زندگی کی چاند تلک داستانے وہ بستا تھی اور اس پرلونک شہر کو اپنے لئے منحوس کی حال کرتا تھا چنانچہ ارمینیا شام اور فرنستین میں اپنی فتوات کے پرچم گاننے کے بعد اس نے دجلہ سے پار مدین سے کوئی ساٹھ میل شمال کے طرف اپنے لئے ایک نئے دار حکومت کی تعمیر شروع کر دی اس نئے شہر کا نام دستے گروہ تھا اور کسرہ مفدوہ ممالک کے مالک نیمت اور بارڈ گزار راستوں کے خرائصے جو خزانیں جمع کیا تھیں وہ دستے گروہ کے تعمیر میں صرف ہو رہے تھیں اس کے پاس ان قیدیوں کی کمی نہ تھی جو فنے تعمیر میں تیبا بابلیون روم ایتنگ اور بلبا کی عظمت رفتہ کی نمائلگی کرتے تھیں ان قبائل کے خون پسینے اور آنسووں اور ان کے لوٹوئی شہروں کی دولت سے کڑکلہ اعلان اپنے لئے وہ عظیم عشرت قدہ تعمیر کر رہا تھا جس کے سامنے پرسی لوپس اور مدین کے محل بے حقیقت نظر آتے تھیں دستے گروہ کے عظیم محل کی بوسط دل کشی اور رنائے کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ سنگے مرمر کے چاریس ہزار ستون جو سونی اور چاندی اور احتی دان سے مزین تھے اس کی چھتوں کو سہارا دے رہے تھے دیواروں کے ساتھ تیس ہزار تصویر آویزہ تھیں بڑے گمبد کی چھت کے ساتھ ایک ہزار سنیاری فانوس جھل ملا رہے تھیں تیہ کھانے کے ایک سو کمرے صرف قیمتی لباس اور سونے چاندی اور جوائرات کے خزانوں کے لئے مخصوص تھیں اس محل کے چار دیوارے کے اندر بارہ ہزار گلان اور خدمتگار موجود تھیں اور تین ہزار حسینوں جمعی لونیاں تھیں جن مفتوہ مالک سے جمع کیا گیا تھا محل سے بار چھتے ہزار مسلح سوار ہر وقت پیرا دیتے تھے شاہی روبو جلال کی نمائش کے لئے نو سو ساٹھ ہاتھیوں سے کام لیا جاتا تھا ارد گرد میلوں تک زرخیز زمین کو باغات اور شکار گاؤں میں تبدیل کیا گیا تھا اور ان وسیع شکار گاؤں میں انواؤ اقسام کے وہ پرندے اور جانور جمع کیا گئے تھے جن کی شکار سے پرویز کبھی کپی اپنا دل بھیلا لیا کرتا تھا ایران کا مگرور اور ایاش کمران جب کبھی دستے گروہ سے بائے نکلتا تھا تو اس کے سفر کا سامان برہازار اونٹ پر لادا جاتا تھا